میں نے شروع سے ہی کہا ہے جب سے ولک اپ چھال ہو تو سے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ فائنل کو ہے گے فائنل بھی جڑیں گے دے فینلی ولک اپ پاہ فائنل ہم لوگ ہی جڑیںگے جس طرح سے بلے بازی کر رہے ہیں وہ ٹیم کے لیے کے گئیے disease game کھیل رہے ہیں سیلپلیس game کھیل رہے ہیں ان کے ہی پارلے میں ہوتی ہے کیا لگتا ہے کیا expectation سے گلتی ہیں expectation تو میں نے شروع سے ہی کہا ہے جب سے ولک اپ چھال ہو کہöllگFor sings میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ فائنل کو ہے کہ فائنل بھی جیتیں بکوز کی ایک تو انڈیا میں والکاپ ہونے جا رہا تھا دوسری بات ہمارے سب ہی کھلاٹی اچھے بھوم میں تو دیفنیٹلی والکاپ کا فائنل ہم لوگ ہی جیتیں ایسے مجھے لگ رہے ہیں روحید شرما پچھلے میک میں چھوک گئے تھے ہاف سنچوری سے کہیں نہ کہیں ان سے کیا ایکسپیکٹیشن سے آتی ہیں ہاف سنچوری چھوک گئے تھے لیکن جس طرح سے اس نے سٹارٹ ڈی دی روحید آپ نے دیکھا ہوگا کہ روحید جس طرح سے بھلے بازی کر رہے ہیں وہ ٹیم کے لئے گیم کھیل رہا ہے سیل پلیس گیم کھیل رہا ہے کیونکہ وہ سوچ یہ نہیں سوچ ہے اس کی میرے ہنڈرڈ ہونے چاہیے یا میرے فپٹی ہونے چاہیے اس کی یہ سوچ ہے کہ پہلے دس اور میں میکسیمم میں اس کا کیسے یوٹیلائز کروں ایک ایک تارگیٹ کیسے سیٹ کروں پہلے دس اور میں آنے والے بیشمن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ ویرات کولی پہلے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھانگ گیم چالو کرتا ہے یا تو شرےہ سے لیجئے یا تو کیل رہا ہے لیجئے اس کے لئے روحید کے پچاس یا سو ایمپورنٹ ہے لیکن روحید کے پاری ہے بہت ایمپورنٹ ہے اس مجھے نہیں سب پریشر کے بات کریں تو کافی پریشر بھی ہوگا کیونکہ جو سٹیڈیم ہے بہت ایمپوری نظر وہی پہ ہوگی کیا لگتا ہے پریشر جھلنے کے لئے کس طرح سے بیٹنگ آرڈر پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے فیلڈنگ کیونکہ آسٹیلیاں دیکھے جائے تو تینوں جو کھانے ہیں اس میں آسٹیلیاں ایک دم پرفیکٹ ہے جہاں پہ بات کرے تو بیٹنگ آرڈر فیلڈنگ یا پھر ان کی بولنگ آرڈر دیکھیں نہیں کیسے کی پریشر دیکھیں پروپیشنل کرکیٹر رہے پریشر تو اسے ہینڈل کرنا ہی ہے کسی بیالت میں اور اتنے بڑے اور یہ آج کی مائچ نہیں ہے کہ بہت سار سالوں سے کرکٹ مائچ کھیل رہے ہیں اتنے لوگوں کے سامنے اور دوسری بات کی اُلٹا پریشر ان کو نہیں رہینا جائے گی کہ ان کا سپورٹ ان کو بہت مل رہا ہے پریشر تو کم ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہمارے پورے یونٹ اچھی طرح سے کہتے ہیں یعنی ہمارے بیٹرز ہمارے گیندباز جس طرح سے پرفارمس کر رہے تو مجھے نہیں لگے کہ ان کو کچھ ریشر ہوگا جو اب تک کھیلتے آئے کرکٹ لازد دس مائچوں اگر ہم ان لوگ امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہم لوگ مائچ جید دیں گے کہنا کہ آسٹریلیا کی بات کر لے تو انڈیا کا جس طرح سے پردشن رہا ہے ابھی تک تو کہنا کہ یہ ایک اپر ہینڈ آپ کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ آسٹریلیا کی لحاظ سے دیکھا جائے تو کہنا کہ یہ کافی سٹرونگ ٹینگ بھی رہی ہے آسٹریلیا دیکھیں وہ بھی ٹیم سٹرونگ رہی ہے ہر ایک ٹین سٹرونگ رہی ہے ایسے نہیں ہے بٹ ہمارے میں گھڑی گھڑی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جس طرح سے بلے باز بلے باز ہی کر رہے جیسے کی روہیت شمبمگیل بیرات کولیت شریہ سیار کیل راہول سریہ کمار جس طرح سے بلے باز ہی کر رہے اور ہمارے گین باز جس طرح سے تین گین باز جو بولنگ کر رہے انپلے بل بولنگ کر رہے تو ہم کو دکت نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آخر میں ٹرکیٹ ہے پریڈکٹیبل گیم نہیں ہے لیکن بول نہیں سکتے بٹ ابھی تو ہمارا پردہ پردہ بہت باری ایسا مجھے لگ روہیت شرمائی بات پر تو لارسٹ ورلکپ بھی لگتا ہے ان کا ہو سکتا ہے تو کہیں اگر اس پر زیادہ دھان دینے کی طور پر پرفورمنس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے دیکھیں کہیں سے ابھی تک اس نے اچھا پرفورم دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے زیادہ پریشر لے کے الگ کچھ کرنا چیئے جس طرح سے آپ تک اس نے بلے بازی کیا وہ سیمیلر بلے بازی کرنے چیئے کیونکہ ہر میچ میں اس نے اور ایسے نہیں کی اس نے غلط شورٹس کے لئے پروپر کرکٹنگ شورٹس کے لئے اور ہر بول نہیں مار رہا ہوں آپ نے ریکھا ہوگا اتنا ڈیپینز بھی اتنا پروپر کر رہا ہے سنگلز بھی پروپر لے رہے تو جس طرح سے اب تک بلے بازی کیا وہ ہی کنٹو نہیں کر رہے